لیکن آپ ایک بات جان لے یہ جھارکھنڈ کی ہی ایک ایسی دھردی ہے جہاں راون نے کچھ دینے کا کام کیا یہ جھارکھنڈ کی پہلی دھردی ہے جہاں راون نے کچھ دینے کا کام کیا راون نے اپنی بدھی مانی جتائی راون نے اپنی کرونا دکھائی راون نے اپنی دیا دکھائی جہاں کچھ دینے کا کام کیا اور دیا تو ایسے چیز دیا دیا تو ایسا چیز دیا جہاں کی تمام عویسو کے لوگ آ کر کے سر کو یکاتے ہیں اور ایسے پاون پوری دھرتی سے آپ لوگ بلوم کرتے ہیں اور بھجن میں کرتالی نہیں بجاتے ہیں یہ بڑی لجا کی بات ہے دوستوں ایک بار جو اور سے جائکارا رہے بولی سکر بھگوانے کی جائے ہو بلکل جائکارا بلند ہونا چاہیے کیا بھئی گلت بول رہے ہیں راون نے کیا دیا ساچھات بھگوان نے بھولے نا تکو کائلاز سے اٹھا کر کے آپ کے جھارکھن میں لاکر کے رکھ دیا جہاں کی نگری بیج نام کے نام سے جانے جاتی ہے دیوگھر کے نام سے جانے جاتی ہے ایسے پاون پوری دھرتی سے آپ لوگ بلوم کرتے ہیں آئی ہے اتنے پاون پوری دھرتی سے ہم اور آپ بلوم کرتے ہیں اس لئے بھجن میں کرتالی جرور بجائیے گا ہے نا اور جائکارا میں جائکارا جرور لگانا ہے جائکارا جرور بولنا ہے اس لئے جائکارا میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے انسان ہر کام میں کنجوسی کرتا ہے روپیا کہیے پیسہ کہیے محنت کرنے میں کہیے اس میں بھی کنجوسی کرتا ہے کھٹنا نہیں چاہتا ہے لوگ لیکن کیونکہ وہاں پونجی لگتی ہے لیکن جائکارا میں کوئی پونجی اور کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے جائے 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 ہو یہ ہمارے انیل بابا جی کا بہت بہت دھنیبار اور ہمارے طرف سے بہت بہت سکریادار ہم لوگ بھولینات کے مند اندربار میں ہے بھولینات جی کے پرانگن میں ہے ان کے استھان پہ آئے ہوئے ہیں آئی ہے بھولینات جی سنیبیدن ہے بابا سنیبیدن ہے بابا ایک بار ساون کے مہینے میں آپ لوگ تو بابا بیجنات جی کی نگری سے بہت قریب ہیں بہت نکٹ ہیں ایسا کہیے تو آپ دیو گھر میں ہی ہیں دیو گھر میں ہی ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ ایسے تو آپ لوگ دیو گھر میں ہی ہیں لیکن ساون کے مہینے میں سلطان جگن سے جل اٹھا کر ایک سو یہ پانچ کیو میٹر کی آترہ چل کر کے بیو بیجنات کے نگری میں کتنے لوگ آئے ہیں ایک وجہ رہا ہاتھ اٹھا دیجئے گا جتنے لوگ سلطانیل سے دیو گھر آئے ہیں جو لوگ نہیں گئے ہوں گے ہاتھ میں اٹھائے گا جو لوگ گئے ہیں دیکھیں ہوں گے کہ جو لوگ سلطانیل سے چل کر کے بابا بیجنات کی نگری تک آتے ہیں پیدل چل کر کے انہیں معلوم ہے انہیں پتا ہے کہ پیروں کی حالت کیا ہوتی ہے یہ پیروں کی حالت کیا ہوتی ہے انہیں معلوم ہے اس کے بعد بھی آ کر کہ یہاں لمبی لائن میں لگنا پڑتا ہے ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بابا مندر تک آتے ہیں اور پھر سے لوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں درسنیا اور وہیں سے لائن لگے ہوئے رہتے ہیں سوچئے جتنی کٹھنائی سلطانگن سے دیوگھر جل لے کر آنے میں نہیں ہے اس سے ادھک کٹھنائی لائن میں کھڑا ہو کر جل چڑھانے میں ہے نا دیان دیں گے لیکن پھر بھی لوگ جل چڑھاتے ہیں سوچئے آپ کہاں سے بھی لوگ کرتے ہیں آپ جس دھرتی سے بھی لوگ کرتے ہیں وہاں کی دھرتی کتنی پویتر ہے ہے نا اور جو لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اسی میں ایک بھکت سلطانگن سے جل اٹھا کر کے آیا اور بیچارے لائن میں لگ گیا ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا لائن میں لگ گیا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ ٹھیک تھوڑی دور پر ایک چھوٹی لائن ہے دو لائن تھی جس لائن میں وہ کھڑا تھا وہ بڑی لائن تھی اور دیکھتا کیا ہے کہ سامنے میں ایک چھوٹی لائن ہے سوچا کہ اس لائن میں کھڑے رہنے سے بہت دیر ہو جائے گی جل چڑھانے میں ایک کام کرتے ہیں ہم بھی چھوٹی والی لائن میں چلے جاتے ہیں جیسے چھوٹی والی لائن میں جانا چاہاں نامیہ وہ بھک بیچ میں سپاہی ڈنڈا لے کر کے پہرہ دے رہا تھا ڈیوٹی دے رہا تھا وہ تورت ہاتھ پکڑا کھجا رہا ہے اور دو ڈنڈا دیا بیچارے چکچاپ جا کر کے اسی لائن میں کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے آنکھوں سے آنسوں کی دھارہ بھی بھا رہا ہے اور پاؤں میں پھوڑے پڑے ہیں چھالے پڑے ہیں درد کے مارے کھڑا نہیں رہا گیا تو وہ درد کے مارے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر کے آنکھوں سے سوکی دھارہ بھا رہا اور کہتا ہے بابا بابا کی رو ہو بھی اچھی بابا بابا ہوں بابا ہوں رو ہو بھی اچھی بابا ہم یندر ہی اندر کہ میں اپنے درد میں میں اپنا درد کس کو سنا ہوں یہاں میرا درد سننے والا ہے کہوں نا آپ کی سیوہ آپ کے دربار میں جو سپاہی ہے وہ بھی نہیں سمجھتا ہے ایک تو یوں ہی پاؤں میں چھالے پڑے ہیں پھوڑے پڑے ہیں ایک سو پاس کلو میلر کی آتروں میں چل کر کے آیا ہوں بابا یوں ہی سرین میں جنر ہے اوپر سے دو ڈٹا بھی کھایا ہوں بابا ارو بابا بابا اے بابا ارو باتا بابا کہیں آلا گی ہمارو نمبر باتا بابا کہیں آلا گی ہمارو نمبر باتا بابا باتا بابا کہیں آلا گی ہمارو نمبر باتا بابا کہیں آلا گی ہمارو نمبر باتا بابا باتا بابا جائر شیو جائر شیو بابا بابا باتا بابا باتا بابا اے بابا سلطان گنج سے بابا جہلا بابا اٹھائی کے باتا بابا باتا بابا باتا بابا باتا بابا سنا ہے کہ آپ کے در پہ جو بھی آیا ہے وہ کھالی نہیں لوٹا ہے آہو کتنا کے بابا آہو کتنا کے بابا بانائیل ہو سکندر بر بابا بابا کہ بابا کے دروار میں کتنے انی کھاک پتی گئے اور لاکھ پتی ہو گئے بابا کی ایسی کرپا ہے کہا تین لوگ بستی بسا کے آپ بسے بیرانے میں دھنے دھنے ہو بھولے ناتھ انہیں کوری نہیں کھا جانے میں بھولے ناتھ ایسے ہیں ہمارے وہ بھٹ کہتا ہے کہ کتنا کے بابا آہو کتنا کے بابا بانائیل ہو سکندر بطا بابا بطا بابا بطا بابا موسیقی 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 کہی آلا کی ہماروں نمبر موسیقی